ایسی اللہ علیہ وسلم آپ نے امت تر اللہ کی نتاب پہنچائیں بڑھتر سنائیں مفاہیم سمجھائیں مطالب سمجھائیں حطائق سمجھائیں اس کے حاصلات سمجھائیں اور امت کے اندر ایک روح پیدا کرتی قیامت ترکے لئے انسانوں کو ایک پیمام دے دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لئے لیے نمونہ ہے نمونہ کہنے کا مقرب کیا ہے جوان سے کہتے ہیں جائے رسول اللہ کی زندگی کی نمونہ ہے عمل کی باری آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پسے پوچھ ڈال دیں معاف کیجئے گا مجھے کہنے کا حق حاصل ہے صیرت منانے کا مہینہ نہیں ہے جیتے گرم کرنے کا مہینہ ہے اپنی دنیا کو سوارنے کا مہینہ ہے ایک آدمی نراجی سے ناک پڑھنے کے لئے آتا ہے ایک آدمی نراجی سے تقریر کرنے کے لئے آتا ہے مملا آئے گا اگر آنے جانے تر بھی کرایا لے گا وہ نہ خوڑ جائے گا وہاں والوں سے بھی کرایا لے گا بچوں والا جائے گا وہاں والوں سے بھی کرایا لے گا اس سے پوچھا جائے اندہ خدا تو پہلے کراچی سے مانگلہ آیا یا تو پھر دوبارہ کراچی گیا پھر وہاں سے لاہور آیا یا تو پھر تیسری مرتبہ کراچی گیا پھر وہاں سے فیصل آباد آیا ایک سفر تو نے کیا ہے تین تین علاقوں سے تو آنے جانے پر کلن کے پیسے وہ سوچ کرتا ہے پیرے اوپر جو پیسوں کی بالی شوچی ہے وہ بھی سارا تیرا ہے تیری جیب جو بھر دی جاتی ہے وہ بھی ساری تیری ہے تو کیا یہ صیرت بنانے کا طریقہ ہے کہ حوضہ علیہ السلام نے یہی زدگی ہمیں دی تھی یہی وجہ ہے آج دنیا کے اتر سب سے زیادہ راتیں پڑھی جاری ہیں تب سے زیادہ آج دنیا کے اتر صیرت کے بیان ہو رہے ہیں جو دنیا میں کبھی نہیں ہوئے اتنی تصرد کے ساتھ آسیرت بنانے جاری ہے ایک ایک امڑی کی تیارہ امیرنا سے اڑتا ہے اٹھارہ چھتیس اسلامی محالی کے اوپر سے پرواز کرتا ہے افغانستان کے اندر قروض بھی زائل گراتا ہے کیوں ایک ملک کے اندر بھی ایسا آدمی وجود نہیں ہے کیا ایک امت مسلمان کے اندر صلاحوضی نئیو بھی نہیں ہے کیا ایک ہی محمد بھی قاضل نہیں ہے کہاں چلیے عیسائی امت مسلمان کہاں چلے گے امت مسلمان کے سارے سپاس آگا کہاں چلیے امت مسلمان کی وطابر کہ امت مسلمان مدینہ مونکولا سے مکلی تھی حل دائر پانچ ہزار کیوں میٹر کے فاصلے پر ہے ان کی زبان تک تبدیل کر دی ان کا تلچر تبدیل کر دیا ان کی تحصیم تبدیل کر دی ان کا نظام اور تمن نظام تمنطر تبدیل کر دیا ان کی اپنی کورچس نہ رہنے تھی ان کے پاس سواریاں نہیں تھی ان کے پاس تیاریں نہیں تھی ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں نہیں تھی مدینہ مونکولا سے چلے لاشیں انہوں نے سروں پر اٹھائے ہوئے تھے نجید سر انہوں نے زفنیوں کو گندے پر اٹھایا ہوگا تھا نتنیاں راستے میں آئیں نعوے راستے میں آئے پہاڑ راستے میں آئے سمدر راستے میں آئے اور سہرہ راستے میں آئے بولی چیز ان کے راستے کی رکاوٹ نہ بھری مدینہ مونکولا سے ایک آدمی بس ہفیز گاڑی میں سفر کرے ان جزائر پہنچے اچھے ریسٹوران پہ کھانے کھائے اچھے اوٹ پھنٹ نیام کرے ان جزائر پہنچے گا ٹھک پہ چھوڑ ہو چکا ہوگا کئی دن کام کرنے کے قابل نہیں ہوگا صحابہ کے اندر وہ کونس کے ایسی دعوت تھی مدینہ سے نکلے باچ ہزار کلومیٹر کا فاصلت نے کیا ان جزائر کی زبان تک بدر گئی وہ سیرت کے اوپر کوئی عمل پیرا تھے وہ سیرت تو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا چکے تھے زبانوں کے اوپر سیرت نہیں تھی اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے ہم بہت بڑے مداری ہیں ہم بہت بڑے شوز آباز ہیں ہماری زبانیں کچھ کہتی ہیں ہمارے جسموں سے کچھ ساہی ہوتا ہے قیامت کے دن سب سے پہلے کسی لوگ پکڑے جائیں گے میں اور آپ سب سے پہلے پکڑے جائیں گے حضرت محمد زہین میں رہی مولدان ہے پھر کسی بڑا فرمایا امبت کے تو تب سے بگڑ جائیں ساری امبت بگڑ جاتی ہے ہمارا اور حکمہ حکمانان حکمانان بگڑ جائیں لوگوں کتنیاں سڑا ہو جاتی ہے حلمان بگڑ جائیں لوگوں کتنیاں سڑا ہو جاتا ہے آج حلمان بھی بگڑ چکے آج علمان بھی بگڑ چکے زبانیں دکھ چکی تلم دکھ چکے سمیر دکھ چکے سارا کچھ داؤ پر لگا دیا میرے بائیتے روز کو رضو لو ممبر رسول پر بیٹھ کر ممبر رسول کی جگہ پھر کھڑے ہوگے رسول اللہ کے دین کو بدنام کر کے اپنی چیزے بھرما خدا کی دسمی سے زیادہ بیٹھ کرتا بڑا سا کسکون پر والیا جاتا سڑگوں پر تھیت مان لی جاتی بازار اور کلیوں میں تھیت مان لی جاتی یہ زیادہ بیٹھ کرتا اس بات سے کہ نبی کے دین کو بدنام کر کے اپنے پیٹھ کی آگ بھری جاتی بجائی جاتی اپنے پیٹھ کا جہنم بھرا جاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے حبت کی آپ علیہ السلام اعلان کر دیتے ہم روٹی کپڑا پاکان دیں گے سارا عرب ہواں ہو جاتا کام آسان ہو جاتا حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے بدنی کی آپ اعلان فرما دیتے کہ ہم انصاف فرام کریں گے ہم لوگوں کو جن کے زمانے میں انصاف فرام کریں گے حد آدمی کو اس کی تحریف پر انصاف ملے گا سارا عرب جمع ہو جاتا کیونکہ ظلم تھا ظلم کا دور دورہ تھا گاروں سے واہر بھی گتے تھے لوگ لیے جا جاتے اللہ کے نبی تحریف کے انصاف نام کی تحریف جلاتے تو ساری دنیا کے اندر وزیرائی ملتی ظلم ظلم اور جور کا زمانہ تھا سارے لوگ جمع ہو جاتے اللہ کے نبی نے کپڑا لوگ کی مکان کا نارا بھی لگایا اللہ کے نبی نے انصاف کے نام سے کوئی جمع رکھنا بنائی اللہ کے نبی جب دنیا میں تشریف لائے تو حالات یہ تھے کہ باہر کی دنیا میں وہ تمدی اور محصر قومیں تھی وہ حکومت کر رہی تھی کسرا کی حکومت کیسر کی حکومت اللہ کے نبی فرماتے ہم سب حرب زبان بولنے والے ایک زبان بولنے والے اکٹھے ہوتے ہیں اور وضوح صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان فرما دیتے اب ایک زبان بولنے والے اکٹھے ہو کر ان سے حکومت شنجھتے ہیں سارے عرق والے جمع ہو جاتے اللہ کے نبی نے لسانت کی آواز نہ لگائی اللہ کے نبی نے انصاف کی تحریک نہ جلائی اللہ کے نبی نے والدونی مرس کی بلائے اللہ کے نبی نے معیشت کو مضبوط کرنے کا اعلان نہیں کیا 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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے فرقام نہ آغاز کیا وہی سے کام تحریک کرنا پڑے گا آپ کہہ سکتے ہیں حضور کا زمانہ اور زمانہ تھا آج کا زمانہ اور زمانہ ہے اس زمانے سے ہمارے لئے کیا نمو نہ ملتا ہے یہ زمانہ اس زمانے سے بلکل مختلف نہیں ہے حضور علیہ السلام کے زمانے میں اور اب حضور موتا تھا آج کے ارطور حضور موتا ہے اس زمانے میں بھی حیائی تھی آج نے بھی حیائی ہے اس زمانے کو زمانہ جاہیت کہا جاتا ہے آج کا زمانہ اس سے بہتر زمانہ جاہیت ہے یہ وہ زمانہ جاہیت ہے اللہ نے فرمایا وَقَرْنَا فِي بُّوُتِ بُّنَّا وَلَا تَبَرُّ وَتَبَرُّ جَاہِلِيَتِ الْأُولَى اے نبی کی فیڈیو گنوں سے پاہر مختلف لگلا کرو ایسے طریقے سے جیسے پہلی جاہیت کے زمانے میں اور طریق لگتے تھی مفسرین میں لکھا ہے اللہ نے فرمایا پہلی جاہلیت کے طریقے پتہ بھی کلا کرو معلوم کیا ہوا آئندہ بھی کوئی زمانہ جاہلیت آنے والا ہے آئندہ بھی کوئی زمانہ جاہلیت پیدا ہونے والا ہے وہ پیدا ہو چکا وہ زمانہ آ چکا وہ زمانہ آج کا زمانہ ہے حضور کے زمانے سے پہلے انسانی تاریخ میں تین سال کی بچی کے ساتھ بزداری نہیں کی گئی آج ہمارے پاکستان میں کراچی کی سندنیم پر ایک لو جوان تین سال کی بچی کے ساتھ اے موادر کے بزداری کرتا ہے یہ زمانہ اس زمانے سے سیادہ زمانہ جاہلیت ہے حضور کے زمانے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں اسی عورت نے اپنے شوہر کو کاٹ کسی با در کے دیکھچی کے اندر پکانے کے لیے چھولے پینی رکھا آج کے زمانے میں کراچی سسل کالوی کے اندر ایک عورت اپنے شوہر کے ٹکڑے کر کے دیکھچی کے اندر پکانے کے لیے رکھتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے اشتماعی زیاد کیا نہیں ہوتی تھی آج اشتماعی زیاد کیا ہوتی ہے درختوں کا علم آ جانے سے دانوروں کا علم آ جانے سے اور حرام کو اڑھ لینے سے پانیوں پر تین لینے سے اور ضمیق کے اندر سور کے کھوڑ لینے سے انسان آدمی بن جاتا انسان کا علم انسانیت ہے اب تک انسان کے اندر انسانیت نہیں آتی اس وقت تک انسان زمانہ جہیے سے نہیں کر سکتا ہم نے بریدوں کی طرح ہواوں میں اٹھنا سکھا چوہوں کی طرح زمین کے اندر سور کے کھوڑ نہ سیکھی اور بچھلوں کی طرح پانیوں پر تین نہ سکھا انسانوں کی طرح زمین پچھل نہ نہیں سکھا آپ علیہ السلام دنیا میں تشکیش لائے آج جو زمانہ ہے اس سے زیادہ بورا زمانہ نہیں تھا آج کا زمانہ حضور سے زمانے سے کہیں زیادہ بورا زمانہ ہے نائشت کے میدان میں عدالت کے میدان میں سیاست کے میدان میں تاریم کے میدان میں اخلاق کے میدان میں تہذیب و طمدل کے میدان میں خیاء اور بے خیائی کے میدان میں جو کچھ ہو رہا ہے حضور کے زمانے سے پہلے اس کی چھوئی مثال نہیں ملتی اللہ کے نبی نے پھر اتنے نام کا آغال نائشت سے مجبور کرنے سے کیوں نہ دیا انصاف کے نام پر تحریک کیوں نہ چلائی روٹی پپڑے کے نعرہ کیوں نہ لگایا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے دل کے اندر سے پیدا ہوگی ہے انسان کا زمین بیر چھوٹا ہے دل بیر چھوٹا ہے کم تک دل بہتر نہیں ہوگا بل بہتر محنت نہیں ہوگی اور صدر تک کام نہیں بنے گا آپ علیہ السلام نے سارے آسان کریتے چھوڑے سب سے مجھ کے راستے کا انتفاد بیا اور اس راستے پر چلنے کے لیے آپ کے لیے کیا کہ رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی آپ کا مزاں تڑایا گیا پھٹا کیا گیا تذریب کی گئی جب آپ علیہ السلام اس سے باز نہ آئے تو آپ علیہ السلام کے محافظ ہو گئی آپ علیہ السلام کی تعلیم میں شکوک و شخص پیدا کرنے کی کوشش کی گئی آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈائی گئی آپ علیہ السلام اپنے مشن سے پیچھے نہ آتے تو کچھ مارے مکہ نے آپ علیہ السلام سبے صحابہ کے اوپر ظلم و تشدل کرنا شروع کر دیا بینار حبشی رضی اللہ علیہ السلام کی چیزیں آسمان سے باتیں کرتی تھی مہاڑوں سے دھکارتی تھی اور چیزیں بلند ہوتی تھی آپ نے اس طرح کو صلاح کے صحابہ کے اوپر آرے چلا دیئے گئی ان کی چپڑیاں لوگے کی رنگیوں سے ہدھیر تھی گئی اور ان کو مارا گیا پھٹا گیا بکتی ہوئی ایک پر لٹایا گیا پتھر کی بھائی بھائی سینے سینوں کے اوپر رکھ دی گئی کھولوں سے پٹائی تھی گئی حبشی رضی اللہ علیہ السلام کے بدل میں بھگول کے ٹاٹے چھوئے گئے اور ان کو گلیوں میں کھسیتا گیا ہاتھ کچھ جاتی تھی خون پہنے رکھتا تھا عبر صحیب رضی اللہ علیہ السلام کو امکانوں پر لٹایا جاتا ان کے خون اور جنبی سے اندھارے مشتے تھے اتنا ظلم کیا گیا پھر بھی باز نہ آئے صحابہ مشتور ہو کر پھر باز نہ آئے پھر دوبارہ پھر بھی باز نہ آئے وہاں پر اپنا وفت بھیج دیا اور اے کہا اجہ نجاشی کے دربار میں یہ ہمارے بھارو رہے ہیں یہ ہمارے مونک سے بدداری کر دیا ہیں یہ ہمارے حوالے گردو اس سے بھی باز نہ آئے شیلے بھی خالف کے اندر بھی سال کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم کو محصول کر دیا گیا تمام قرائلِ بریش کے ساتھ پھر بھی باز نہ آئے آپ پہلشتنا کو السلام تائیس کی طرف چلے گئے انہوں نے بھی دوبار دیا مکہ میں تحصیل پھر باز نہیں رکھا دی گئی کفیلہ بزر کر دیا گیا اس زمانے میں کفیلہ بزر ہونے کا مطلبیہ سنجھا جاتا تھا اشتہاری پر آتے دیا جائے انڈا خون چاہیا ہے جو مر جی نے قتل کر دے جو مر جی نے مار دے ہم بدلہ نہیں لیں گے اوزر اسلام تائیس میں کوئی ممانا آپ علیہ وسلم مکہ میں تحصیل نہ ہو سکے پہاڑ کو اکھلتے ہم سرمایا موتیم بینا دی نے اپنی پناہ میں لی اپنی پناہ میں لیا اور سرمایا آپ مکہ تشریف میں ہیں میں اپنے پناہ میں تمہیں لیتا ہوں حضور کو اپنے ہی شہر میں پناہ لے کرانا پڑا ممان لے کرانا پڑا آپ علیہ وسلم میں پھر بھی بات نہ آئے گی لو آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا آپ مگیاں چلے گے پھر بھی بات نہ آئے دنگوں کے اندر ڈھکل دیا گیا دس سات کی مفتصر سے زمانے میں ستائیس سے زیادہ جنگوں میں خود حضور کو جانا پڑا پچاس سے زیادہ جنگیں صحابہ کو لڑوانی پڑی کیا زوجت تھا کیا ظلم تھا وہ انسانیت کی طرف سے حضور علیہ السلام اور اسلام کے اوپر ڈھایا جا رہا تھا لیکن یہ دعوت یہ بیغام یہ اللہ کے نظام اللہ حضور علیہ السلام کا مشہ پھر بھی تیزی کے ساتھ تردر کر رہا تھا کیوں اس لیے کہ وہ اس پیران کے طرح نہیں نگاتے تھے وہ اس کے نظمیں نگاتے تھے وہ اتنی گھردنیں کٹراتے تھے اپنے جسم کے قربانی پیش کرتے تھے صحابہ نے جتنا خون بہایا اس دین کے لیے ہم نے اتنا پسندنہ بہایا اس دین کے لیے دردائی کا دوستوں حضور کو اس دین کو اگر ہم پروان نہیں کرا سکتے کمس کب سے بدنام تو نہ کریں کمس کب سے دعوت پر تو نہ لگائیں توبہ کریں اجتماعی توبہ کریں کہ غیر شریع چیزوں کو ہم اہمیت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے غیر شریع چیزوں کی حوصلہ افسائی نہیں کریں گے ان کی حوصلہ سکھیں ہی کریں گے آن مسجد بازار بنا دیئے گئے ہیں مسجدوں کو میلے کی شکل دی گئی ہے میرے نائیو دوست اور بزرگو یہ بہت بڑا جرم ہے ہمیں اس جرم سے اجتماعی توبہ کر بھی پڑے گی آپ کسی سے پوچھ کر تو دیکھیں کبھی لاوی افتارے جا کر تو دیکھیں رکشوں کو تو نہ جاچو لوگوں سے میرے دیکھو کیا چیز جی رہی ہے کیا چیز مر رہی ہے ملت کر دیکھو وہ آشرا کی حالت کیا ہے وہ آشرا چاہتا کیا ہے آپ علیہ السلام کی زنفوں کے تارے آپ کی زنفوں کے خوبصورتی اور رانائی کو کافی نہیں مانتے ہیں آپ علیہ السلام کی جوانی کو کافی نہیں مانتے ہیں آپ علیہ السلام کی زندگی اور قادلیت کو کافی نہیں مانتے ہیں آپ کے نظام کو ٹکڑا دیا گیا ہے آپ کے نظام کو آپ کے نظام کو پسے پھشنا دیا گیا ہے حضور ہمارے لئے نمونہ ہے لیکن کہاں اجراتا ہے نمونہ صرف حج میں صرف عمرے میں صرف نماز میں صرف روزے میں صرف زکاق میں باقی نمونے کہاں چلے گے عدالت کا آپ نے کوئی نمونہ نہ دیا آپ نے دیارت کا کوئی نمونہ نی دیا آپ نے زیاست کوئی نمونہ نی دیا سارے نمونے وہ Queensland ہیں عدالتیں اس نمونے سے خاری کیوں ہیں ہمارے بازار اس نمونے سے خاری کیوں ہیں ہماری زندگی اس نمونے سے خاری کیوں ہیں اس لیے کہ ہم نے آج پر جانئے کی کوشش ہوئی نہ کی کہ حضور علیہ السلام کی زندگی ہمارے لئے نمونہ کیسے بن سکتی ہے آپ علیہ السلام خلال علیہ السلام کے زمانے میں ہر چیز کا ایک نمبرہ موجود ہے آر لوگ کہتے ہیں ایولیبلائیزیشن کا زمانہ ہے عالمگیریت کا زمانہ ہے ایک عالمگیریت جن چیزوں سے پیدا ہو سکی ہے ان چیزوں کو پسے کچھ ڈال دیا گیا وہ چیزیں حضور کی زندگی میں اندر آتی ہیں میرا یہ موضوع نہیں کہ میں اس بات کو بیان کروں کہ حضور کی زندگی میں عالمگیریت کیسے ہے میں تو سیرت ہے تو یہ واقعی چیزا چیزا واقعات سنا کر آپ کے اندر سیرت النگی کے ایک فکر پیدا کرنا چاہتا ہوں آپ کے دل کے اندر ایک جسپا پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سیرت صرف صبی اور اقل کے مہینے میں منانے کی چیز نہیں ہے سارا سار اس کو پڑنا اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا اور اس کے لیے اللہ کے جاہتے میں نکلنا اور اپنے گھرواد کو چھوڑنا اس دن کو سیکھنا یہ ہماری دل کا داری ہے اس کے لیے ہمیں دنیا کے اندر بھی لگیا ہے آپ علیہ السلام نے اپنے نیزاں کو غالی کرنے کے لیے باہن سے راستے رہے پیدا کرنا کیا سب سے مشکل راستہ آپ نے اپنے کردار دروں کے سامنے رکھا چالیس سال سے تمہارے دروں ریجوٹ کو اٹھر دے دیکھا قلی میں مجھے خیانت سے اٹھر دے دیکھا پر فارے بکہ نے خوب سے تال دیا آپ سال سے آپ حمین ہیں حضر کے نبی نے اپنی چالیس سالہ کردار ان کے سامنے رکھا کیا میں اور آپ کسی کے سامنے اپنے کتاب رکھ سکتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کے اندر وہ چیز واجون ہے زبان سے کسی کو متاشے کر دینا بہت آسان ہے آپ داغاتیں کسی کو معروف کر دینا بہت آسان ہے آپ سی زندگی کو بطورے نمونہ پریش کرنا یہ حضر کی محنت ہے اور یہ یہاں ہی مشکل ہے یہ نمونہ حضر رکھنے سے واشرک میں کرو جا کر گیا آپ علیہ السلام کے راستے میں اپنے نمیر کانٹے ڈالا کرتی تھی کہیں جی تک کانٹے نہ ڈالے گئے آپ علیہ السلامی روگوں سے پوچھا یہ خاتون ہوگا کرتی تھی پر میرے مہستے میں کانٹے ڈالا کرتی تھی وہ خاتون تہاں نہیں جا رکھن سے کانٹے نہیں ڈالے گئے بتایا گیا اوٹھ مارلے اور بیماری کی وجہ سے چائے دیتام نگر سکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو پکر امیر کو ساتھ ریکل دروازے پہنچے دروازے پڑھا کٹایا اندر سے رچیلے کے لیے دھورا کے دھورا بند کر دیا اممہ آج بزرہ لینے کے لیے آگے ساری زندگی کو پریشان کیا آج ماریں گے حضور علیہ السلام راستے دروازے پر آ چکے ہیں ماں کہنے گئے ہم بندل سمجھ کر لیں گے پاؤں پھکڑ لیں گے ہاتھ چھوڑ لیں گے ان دروازہ کھو دو حضور کو یہ دروازہ کھو لگیا چار پائی کی پریشان کر چھڑے ہو گئے والد پہنے لگی کیسے آنا ہوا بزرگ نے فرمایا مجھے پتا چلا تم بیمار ہو ایک چیزے میرے راست میں کانٹے نہ ڈالے میں نے سوچا میں تمہاری بیمار پرسی چل گیا ہے میرے بارے دنستر بزرگو ہماری مہن کے ساتھ ہمارے اختلاف ہوں ہمارے باہی کے ساتھ ہمارے اختلاف ہوں ہمارے چچے دائی کے ساتھ ہمارے اختلاف ہوں کیا ہم ایسا اماروں کے سامنے پھش کر سکتے ہیں بھارے داپنی اپنے بھائی سے رڑھ کے عمرہ کرنے کے لئے جانا چاہتا ہے وہ صرف حالی میں دین سمجھاتا ہے آپ اپنے بھائی کو راضی کر کے جاؤ آپ کا بھائی ناراض ہوگا آپ کا عمرہ قبول نہیں ہوگا اس نے زباد سے کلمہ ہی کوفر مکار دیا میں عمرہ قبول ہو یا نہ ہو بیٹھ میں بھائی سے صلح نہیں کر سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لینا بڑا آسان ہے اگر اس کلمے کا مفہوم یہ ہی ہوتا لہم میں سمجھا ہوا ہے ابو جہل ایک کروڑ توفق کہہ دیتا رائعہ اللہ محمد الرسول اللہ وہ جانتا تھا کلمے میں پیچھے ایک بہت بڑا نظام ہے کلمے کے پیچھے ایک تحزید ہے کلمے کے پیچھے ایک سیاست ہے کلمے کے پیچھے ایک نظام ہے اس سب کو اپنا نہ پڑے گا اگر اس میں کچھ بھی تنی رہ گئی تو ہمارا لا الہ الا اللہ مقبول نہیں ہوگا مدینہ کے منافقین کا تصور کیا تھا پہلی سکھ میں نواز پڑھتے تھے بڑے بڑے پڑھنیاں بانتے تھے بڑے بڑے جبے ان کے پاس تھے پہلان جہان میں بھی ساتھ جاتے تھے لیکن کی پسکلنے کا یقین ان کے دلوں کے اندر موجود نہیں تھا سب کچھ کے ناواتوں اللہ نے دھتار دیا منافقین کا نام لقبل کو دیا گیا اور قیامت کے دن جہانم کے سب کچھ لکھنے میں ان کو ڈالا جائے گا آپ علیہ السلام کا دردار یہ حوالے لیے نمونہ ہے اس کے ذریعے سے زندیوں کے اندر انقلاب آتا ہے آپ علیہ السلام مدینہ ملوپورہ چلے جاتے ہیں حالات کیا ہیں مدینہ ملوپورہ کے اندر پھر لوٹ کے مکم مکرمہ تشریف لاتے ہیں مکم مکرمہ تیرہ سال تک جہاں پر ظلم برداشت کیا جہاں پر مالیں کھائیں مکرمہ جہاں سے نکلنا پڑا اور جہاں سے نکلتے ہوئے یہ پھر گھر کے مکہ کی طرف بیتولہ کی طرف دیکھتے تھے آنکھوں سے آنسوں جاری تھے روچتے تھے بیتولہ تو کچھ بڑا عزیز تھا لیکن کیا کروں تیری قوم مجھے یہاں رہ رہے نہیں دیتی میرے بھائیوں اب یہ قیم صلوہ ہوئے صلی اللہ جب اسی مکہ میں داتھانہ داخل ہوتے ہیں آپ کی پیشانی اونکھ کے کوہن کے ساتھ لگی ہوئی ہے گردن سالکھ آنسی سے چھکی ہوئی ہے مکہ میں داخل ہو جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں آج جنگی پر بزرے بھی لے جائیں گے آج تو پڑیوں کے بینار بنائے جائیں گے آج مکہ کی جنگیوں میں خون پہایا جائے گا اور لوگ کیونتظر تھے اس کی نرم سے آواز کیا جاتا ہے اس کی گردن سب سے محلے کاٹی جاتی ہے اور یہ اپنی طرف سے اقتام نہ ہوا لوگ کھڑوں میں چلے گے لوگوں نے گھروں میں دروازے بند کر لیے سوچنے لگے پلانی کی جا رہی ہوگی ننس بولندی کی جا رہی ہوگی اس کی گردن پہلے کاٹی جائے کہاں سے کام کا آغاز کیا جائے اور اتھر میں اپنے شوہروں کو بھیجا نہ کر دیکھو تو صحیح مانی رہ کیا ہے باہر نکلے گلیوں میں دیکھا کوئی نظر نہ آیا ادھر ادھر گھوم پھر کے مسجد حرام بیت اللہ کے سائے میں چلے گے تو کیا دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کی موجودگی میں سارے صحابہ سمیت سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور سبحان عرقی العرہ سبحان عرقی العرہ اللہ کی حمد و سنہ ویانتی جا رہی ہے اللہ کے نام کے طرح میں گائے جا رہے ہیں مزو علیہ السلام اگلی صبح وقت مکرنہ کے لوگوں کو اپنے سامنے بھولاتے ہیں ان سے پوچھنے ہیں تمہارا میرے مطالعی کا گوان ہے تمہارا میری بارے رکیہ سیال ہے لوگ کہتے ہیں آپ کریم ہیں آپ کے والی کریم تھے آپ کے دادہ کریم تھے آپ کے پردادہ کریم تھے ہمیں آپ سے کرنگ کے امید ہیں آپ نے فرمایا میں تم سے وہی کہتا ہوں جو حضرت 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 یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا جارا تصدیب والے کو انیوں آج شریفوں پر کوئی زیادتی نہیں جو میں نے جنسل کو معاف کر دیا آپ علیہ السلام نظر کو معاف کر دیا کیسے کیسے ذاری کیسے کیسے دادے تو اس میں انگر جنہوں نے آپ علیہ السلام کو بے تحاشہ پڑ کیا دیرہ سال کی تاریخ مکہ تاریخ اور پڑھنی تھے تو دنیا تو کوئی بھی انسان دنیا کی کوئی عدالت اور مجرمیر کو پابلے معافی قرار نہیں دے گی حد جو کہے گا ان کو تو سو سو مرتبہ فانسی کی سنا بھی لی چاہئے تھے آپ علیہ السلام نے ایک لفت تجھ کو معاف کر دیا ہم بارا بارا سال مدرسوں میں پڑھتے ہیں حالم بجھ جاتے ہیں سال سال کے دیرہوں نے پر انگروں نے پر سفر کرتے ہیں اور پندل بجھ جاتے ہیں ہم سوفیہ کی مدرسوں میں جاتے ہیں سوکی بجھ جاتے ہیں لیکن کیا ہمارا بھی یہ بر داؤں کتمی بہن کے ساتھ ہے اپنے بھائی کے ساتھ ہے اپنے عجیز آقارب کے ساتھ ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہے اللہ کے نبی نے تو دیگر طبائل کے ساتھ کے برداؤ کیا دیگر لوگوں کے ساتھ کی معاملہ کیا ہم اپنوں کے ساتھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور پھر صیرت نبی کے اندر اپنا اپنے لیے نمونہ بھی مانتے ہیں لیکن اس پر حمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں آپ علیہ السلام مد کا فتح کرتے ہیں اور ہنین کے درم چلی جاتے ہیں ہنین کو فتح کہناتا ہے اور وہ لوگ جو ابھی یعنی مسلمان ہوئے ہیں ان کو بھلاوتے ہیں چالیس اوکی اچاندی دے گی جائیں چھے کلو اچاندی برتی ہے چالیس اوکی اچاندی دے گی جائیں ابو سکیان کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا بیٹا یزیر حضور فرماتے ہیں اس کو بھی چالیس اوکی اچاندی چالیس اوکی اچاندی دے گی جائیں ابو سکیان کہتے ہیں میرا بیٹا معاویہ ان کے لیے بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں چالیس اوکی اچاندی دے گی جائیں اٹھارا کیو چندی کین شعور ایک در کو دیتی ہے آج ہی تو مسلمان ہوئے ہیں ابھی ابھی تو ایمان لائے ہیں لیکن حضور نفسیات کام تھے دنیا کے سب سے بڑے واحد نفسیات رسول اللہ تھے ان کو معلوم تھا آپ علیہ السلام نے جانا کہ ان لوگوں کو دیئے اسلام لائے ہیں اسلام کے اور قریب کرنے کے لیے ان جو ان چیزوں کے ضرورت تھے آپ علیہ السلام نے ہدایہ سے نوازا ہدایہ سے نوازا دوسرے کو حقیق دنیدام کو بلاؤ سو اون سے دیئے جائیں کسی کو پچان کسی کو سو کسی کو تین سو سب سے سلام نے امیہ کو بھلایا جس کا باق امیہ غضہِ غضر کے مانا گیا اس کے دل کے انکر مسلمانوں کے لیے رسول اللہ کے لیے بہت بڑا بخص پائے جاتا تھا حضور علیہ السلام کے ساتھ شامل ہوا انہیں کے لیے چلا گیا آپ علیہ السلام نے بھلایا تین سو اون امیہ کو دیئے سفان کو دے دیئے جائیں اور وادی طرقے بھکریاں دے دیئے جائیں بہت شریف کے روایت ہے حضور علیہ السلام نے باقور سفان کے امیہ کے وادی پھر کے مجھے بھکریاں بھی وادی لوگ پہوڑوں کے درمیان کے بعد جگہ کو رہا رہا ہے ہزاروں بھکریاں بھی مونینٹ کے جلدے میں حضور علیہ السلام کے چھ ہزار بھکریاں آتھائے چوبیس ہزار اون چوباری چالیس ہزار بھکریاں مالے دریمت میں آئی چھ ہزار دیجی دوبیس ہزار اون چاریس ہزار بھکریاں تقسیم کرنا شروع کیا تقسیم کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے مکہ کے سارے بہاجرین کو دے دیا مکہ کے سارے ماں مسلموں کو دے دیا مدینہ بھروپرہ کی انصاف محروم کر دیئے گئے نوجوانوں کے دل میں چھ مغلیوں پیدا ہو گئیں کہ حضور نے تو اپنے نوجوانوں کو نواز دیا اپنے طبیلے والوں کو نواز دیا مکہ والوں کو نواز دیا ہمیں کچھ نہ دیا ساتھ یا عبادہ حضور کے پاس آئے خضر ساتھ یا عبادہ انصار کے سردار اللہ کے نبی ہمارے صحابہ میں انصار کے اندر انتلافات پیدا ہو رہے ہیں ان کے دلوں میں ترہ ترہ کی باتیں آ رہے ہیں وہ کہ جنہوں جوانوں کے حد ترہ بات ہیں ہمارا سنجیتہ درقہ یہ کہنے اور ماننے کے لئے تیار نہیں ہے یہ کہ آپ کے تقسیم ہمارے بات کو جمعانوں پر گران گزری ہے راپا رہی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جمع فرمایا انصار مدینہ کو اور ان سے کتاب فرمایا اے انصار مدینہ کیا تم گمرہ نہیں تھے میرے ذریعے سنجھا نے تمہیں ہدایے دی اللہ کے رسول آپ نے ٹھیک فرمایا کیا تم غریب نہیں تھے میرے ذریعے سنجھا نے رنہ فرمایا اللہ کے نبی آپ نے ٹھیک فرمایا کیا تم مغروب نہیں تھے بیرے ذریعے سے نہ رگل کا نصیب فرمایا اللہ کے رسول آپ نے درست فرمایا حضور نے فرمایا تم جواب کیوں نہیں دیتے کیا جواب دیں تم کہہ سکتے ہو اللہ کے نبی آپ کو کسی نے جگہ نہ دی ہم نے آپ کو جگہ نہ دی آپ کو کسی نے سینے سے نہ لگایا ہم نے آپ کو سینے سے لگایا آپ کو کسی نے ٹھکانہ نہ دیا ہم نے ٹھکانہ دیا آپ کی کسی نے بات نہ مانی ہم نے آپ کی بات مانی کوئی آپ کے پیغام کو دیکھ آگے نہ بڑا ہم نے گندریں کٹوائیں اللہ کی پسند عرصوں ایسا کو ہوگے میں تمہارے تصدیق کروں گا تم ٹھیک کہتے ہو اس لیے تم نے یہ ساری دورتانیاں دی آخر میں حضور السلام نے جو بات ارساس فرمائیں صحابہ دیکھتا ہے جو چھلنی ہوگے ہاتھوں سے آسو جاری ہوگے گردن شرم کے مالے چھپیں گاڑی کو بارے آسو سے تر ہوگی حضور نے فرمایا کیا تمہیں یہ بات پسند ہے لوگ پڑیوں کو لکھیں تم رسول اللہ کو دیکھ جاؤ اللہ کی تصم سارے کے سارے لوگ ایک باتی میں چلیں تم دوسری باتی میں چلو میں محمد رسول اللہ تمہاری باتی میں چلوں گا سارے دنیا کے انسانوں کا چہرہ ایک طرف ہو جائیں تمہارا شہرہ دوسری قرآن ہو میں تمہارے ساتھ لگوں گا اور اگر حقیق کے امت درمہ ہو چھپا ہوتا میں میں مکتہ سے مبینہ ہی جنگ کرتا تمہیں تمہارے ساتھ رہتا اور میں تمہارا میں بھی ایک انسانی کہلاتا مہاشنہ کہلاتا حضور نے مقام مقام صدرائے صاحبہ کو انسانے صاحبہ کو اس مکتے والوں کو سارا کچھ دیا لیکن مدینہ والوں کو بتا دیا میرے دل میں تمہارے لئے کیا رجبات ہے میرے دل میں تمہارے لئے کیا محبت ہے اور یہی بات جب مبتہ خطا ہونے کے بعد صفحہ کی پہاڑی بھناب چڑھے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تو مقا کے مدینہ کے پاس انسان میں یہ کہہ دیا مقا صدہ ہو گیا رسول اللہ میرا تو صدہ ہو گیا اب رسول اللہ شاید ہمیں چھوڑ دیں گے مقے کی سے لئے اس پیار کریں گے یہاں اللہ نظر بھی ہے حضور کی جائے پیدائشنی ہے حضور کا پچاس پہ پنس سال کا زمانہ بھی یہاں گزرا ہے حضور کے کانوں میں آواز پڑی دعا سے ہاتھ سمم کر دیئے دعا محبوب کر دی صحابہ سے پوزت نے کیا کہا اللہ کے نبی کچھ نہیں کہا میں بتاؤ کیا کہا صحابہ سے اثرار کیا انسان مدینہ نے بتایا اللہ کے نبی ہم تو یوں کہہ رہے تھے ہمیں خدشہ ہے کہ ہی احمد میں نہ رہ پڑیں آپ علیہ السلام نے فرمایا یاد لکھو کہ میں محمد الرسول اللہ ہمیشہ ہمیشہ کہلئے جینا بھی تمہارے ساتھ ہے مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے کیا دنیا کو کوئی انسان جس میں ایسی وفا کیوں کو اپنے ماننے والوں کے ساتھ دنیا جفا سے بھری ہوئی ہے دنیا سے بھری ہوئی ہے اور ظلم سے بھری ہوئی ہے اس دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں محبوب کرنے والے پیدا ہوئے کہہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا میں محبوب کرنے والا آپ علیہ السلام کی طرح حق شنا آپ علیہ السلام کی طرح احساس شنا کوئی انسان نظر آئے گا مدفتہ ہو گیا ایک نواز پڑھنا ایک لاکھ کے مروح سواب ہیں سارا کو چھوڑ کے واقعوں کو پھر قرمان کر رہے ہیں آپ علیہ السلام مدفتہ ہوا انہیں کے طرف چلے شہبہ ایک عثمان آپ کے ساتھ ہو گیا آج موقع ہے قدرہ لینے کا رسول اللہ پر قرمان کروں گا اور قدر کروں گا آج مجھے مقامیہ ہے ساری زندگی کے ارمانوں اور جذبات کو پورا کرنے کی تصفیر حاصل کرنے کی حضر علیہ السلام کے ساتھ شامل ہوا انہیں کے میدان میں چلا گیا گھنزان کا رن پڑا حوازوں کے قبیرے نے تیر برسائے آپ علیہ السلام کے صحابہ بشٹ گئے اور دکھتر دکھتر ہو گیا سارا رشکر پھردر پچھتی رشکر ہے اسلام میں شہبہ عثمان نے دیکھا رسول اللہ آگے لیں کلوار نکالیں حضر کے ساتھ نے ہوا ایک سخت روسلی آنکھوں پر آئی آنکھوں پر ہاتھ رکھا دین ماری رسول اللہ نے فرمایا شہبہ میرے قریب آجو سینے پر ہاتھ رکھا شہبہ کم تک کے زندگی گزانتے رہو گے آخر بیار وعدہ ہے تم لوگ ماننے کے لئے تیار نہیں ہو شہبہ کے سینے پر ہاتھ رکھا شہبہ کہتے ہیں خدا کی حصف نبی علیہ السلام نے سینے سے بھی ہاتھ ہٹایا نہ تھا میرے دل میں آج سے فہرے سب سے زیادہ نفرت رسول اللہ کے تھی ہاتھ بھی سینے پر تھا آتایا نیمہ میں حضور علیہ السلام سے زیادہ محبوب دری نظر میں کوئی نہیں تھا ہر آدمی میرے نظر میں رسول اللہ سے اس نظر کے پچھلا گیا میں آپ کے نائے گوٹ کریں شخصیت حصول علیہ السلام کریں گے کہیں موجزہ ہے وہ اشترین انافر ہے لیکن حضورﷺ کے دل میں جو محبت پہئی لعبہ پڑتا تھا حضورﷺ کے دل میں انسانیت کے لئے جو کھڑت تھی انسانیت کے لئے جو نمت تھا وہ آفت کے راستے تھے زیمت تک متقل ہو رہا تھا آپ علیہ السلام میں چیوہ سے تہاشیوہ تربار کرو دشمن میں رہو شرحہ نے تغوار اٹھائی دشمن کے طرف پڑے فرمانے لگے اللہ کی بزہ ایک منٹ میں دل کے اندر ایسا ایسا انقلاب آیا ایسی دنگی نہیں آئی کہ دنگی نے تغوار ہاتھ میری رسول اللہ نے مجھے فرمایا چلو جہاد کرو اور اس وقت میرے مقابلے میں میرا بھاپ ہی آجاتا میں اس کی گنگن کٹ کے گن سے جزا کر دیتا اس لئے اے حضورﷺ کی وہ محبت تلک اندر آ چکی تھی میرے راجعہ دوستر حضورﷺ کو اے محبت ہمارے اندر نظر کیا نہیں آتی ہماری ہم حضورﷺ کی شکل سے محبت بھی کرتے محبت کیجئے گا محبت کرتے اُڑ جیتی شکل اسکیار کرتے آپ علیہ السلام کا بھی بات پہ بول نہیں ہے ہوتا تو سنو کے اتنا کرتے آپ علیہ السلام کا قمط اور تحزیر ہمیں پسند نہیں ہے ہوتا پسند سنو اپنی جوٹیوں میں لاتے یہ زبان اس کا کوئی اتبار نہیں ہوگا کل قیامت پہ رو قول مفو سنجائے گا ماں دین کو من نبیو ماں من نبیو تیرا نبی پور تیرا دین پور مر کپو پھر عرب کون یہ تین سوال ہوں گے زبان کو بول جائے گی دل کا یقین بولے گا زبان کی بات کائپا نہیں کیا جائے گا میرے بھائیو حضور علیہ السلام یہ صحت میں کرائے یہ زندگی لیے کھنائے یہ نیشن سے کرائے یہ میرے اور آپ کے لئے ہیں آپ علیہ السلام میدانیں وہ ہونینکے ہونینکے میدان میں موجود ہیں اور غریبوں سے تقصیم کر دی گئی ہیں پہلی گرفتہ ہو چکے ہیں آپ علیہ السلام کی رضائی بہن شیمہ دودھ شریف بہن آپ کے پاس آتی ہے ابو برمان آپ کا چچا رضائی چچا وہ آپ کے پاس ہوتا ہے اور قبیلہ حوازی میں لوگ آتے ہیں اللہ کے نبی حریم اور سادیہ کا واسطہ بنو حوازی جو تھے یہ حضرت سادیہ کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے حضرت سادیہ کا واسطہ ہے حریم اور سادیہ کا واسطہ ہے کہ آپ نے وہ گردود کیا ہے آپ نے جن قبیلے نے وہ کے گھر میں پر پرشتائی ہے ہمارے قیدیوں کو رہا کر دیا ہے حضرت نے فرمایا وہ تو سمی تنسیم کر چکا ظہر کی نماز کے وقت پھانا ظہر کی نماز کے وقت مجھ سے بھی بات چھہنا حضرت نے نماز پڑھائی صحابہ سارے موجود تھے نماز کے بعد پڑھے ہو گئے اللہ کے نبی احسان فرمائیں آپ نیوہ سادیہ کا واسطہ دیا حضرت نے فرمایا جو لوگ میری ملکیت میں جو غلام ہیں اور میرے شاندارماروں کی ملکیت میں جو ہیں ان کو رسوڑ سکتا ہوں اس لئے جو میری ملکیت ہیں جو صحابہ کو دیکھئے میرے ان پر کوئی اختیار نہیں آپ نیوہ سلام نے فرمایا جتنے غلام میرے حصے کے آئے میرے شاندارماروں کے حصے کے آئے ان کو آزاد کر دیا جائے صحابہ نے دیکھا حضور کے آزاد کر دیا صحابہ نے ایک آواز بلند دی آتان علاقہ وہ ہوا کے حسول اللہ ہی جو کچھ ہمارا ہے جو کچھ رسول اللہ کا ہے وہ ہمارا ہے وہ ہمارا ہے وہ رسول اللہ کا ہے سارے صحابہ ہیں سارے غلام مادش کر دیئے چھے ہزار پہلی جہاں پہلے گئے کس رسمت سے حضور علیہ السلام کی رضا ایمان کا واسطہ گیا گیا حضور کی رضا ایمان آگئی حضور کا رضا ایمان جت چاہا گیا یہ ہے رشتوں کی پاس تاریخ وہ رشتے تر کو آپ میں پہتاں بھی جن کو آپ پہچان بھی نہ سکے رضا ایمان شیمہ آئے میرے لگے اللہ کی نبی میں آپ کی بہن شیمہ ہوں کیا نشانی ہے تیرے پر میرے بھائی مہن ہونے کی حضور علیہ السلام بچ پر میں گئے تھے جاتبان صاحب کے آگئے تھے اس پر بعد کبھی کبھیلے کی طرف نہیں تھے حضور کو پہچان نہیں تھی انہوں نے کہا ہاں میرے کنتے پر آپ کے کنٹ میرا نشان ہے آپ بچے تھے میں نے کنتے سے نگایا ہوا تھا اور اپنی رضا ایمان کو اپنی رضا ایمان کو محروم نہ چھوڑا رضا ایمان شیمہ کو محروم نہ کیا اور حریفت سادیا کے باستے کو رائے مانا جانے کیا سب شوریہ کروا دیا نہ صرف رہا کیا چھ ہزار قیدی تھے ہاتھ قیدی کو ہمتی چادر بھی گئی چھ ہزار چادریں تقسیم کی گئی حضور علیہ السلام کا یہ قریبہ اور اپنی رضا ایمان کے لیے آپ علیہ السلام کی چادر زمین پر بھی سائی اس کے اوپر تشریف کرتے ہیں علام دیا نہوں نے دی یہ رشتوں کا پاس تھا آپ علیہ السلام کو کہ ہم اپنی سبی مہن کے ساتھ یہ بڑھتاؤ کرتے ہیں کہ ہم اپنے سگر رائے کے ساتھ اپنی سگر چچا کے ساتھ جہارتاؤ کرنے کے لیے تیار ہیں صحابہ کے حضور علیہ السلام نے ایک انتلاف پیدا کیا اپنے کردار کے ذریعے اپنے عمال کے ذریعے اور اپنے دن کے یقین اپنی کے جذبات کے ذریعے آپ علیہ السلام کا یقین کیسا تھا ہمارے ہاں چاروں طرف معیشی کے کھٹ پٹو بندر شائع ہوئے ہیں ہمارے سامنے امیسی کوئی کرنے نہیں ہے ہمارے ہاں معیشیوں نے معیشیوں کے حاصل نے ہمیشہ ہمیشہ چلیے پیرے ڈالنے ہیں اللہ کے ربی کے یقین کیسا تھا عدی بن حافظ حضور کے پاس آئے مسلمان ہوئے حضور علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے بخانی شریف کے روایے تھے ایک آدمی آیا کہنے لگا اللہ کے ربی حفاؤزدہ ہیں ایک آیا کہنے لگا ہم گروپ لیے جاتے ہیں حضور کے عدی بن حاتم کو جوا بنا کر کہا عدی اگر خود ہزتہ رہو نیرے تو دیکھو کہ اہیہ آج سے لے کر مقام مکرمہ کر ایک عورت سیور سے نجی ہوئی حوضہ جنگ اٹھ کر مقام مکانمہ آئے گی اور اس کے پاس سونہ چاندھی ہوگا مقام مکانمہ آئے گی مہجزان گتر دواف کرے گی ایک آنمی اسے مینی نظرك پر دیکھنے و besar نہیں ہوگا اور ایک وقت آئے گا ایک آنمی بھٹی بھٹر سونہ اور چاندھی نکلے گا اور دو گلاغرار کنے چلے جائے گا کوئی اسے چھیکنے وenee ٹوافیلنے ہوگا ایک وقت آئے گا ایک آدمی سونا چاہتی لے کرنی لے گا کہ میں کسی کو زکاہ دے دوں زکاہ دینے والا کوئی نہیں ہوگا آدھی بھی ہاتھ کی کہتے ہیں بخاری شریف کی روایتیں روایت پیار کرنے میں بات فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک اور کھیلہ سے چلی مکہ مکرم آئی میں دلندہ قواب کیا اس کے طرف کسی نے میں نے ارکشنہ دیکھا میں نے دیکھا ایک آدمی ہاتھ کے اندر سونا لے کے نکلتا ہے امن کے نام پر سیاست کرنا بہت آسان ہے روٹی مپڑے گرمان کے نام پر سیاست کرنا بہت آسان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں اس میں لوگوں کے پاس ایک ٹائم کا کھانا نہیں تھا ایسے حالات پیدا کرنیے مکہ مدینہ ملکورہ بیٹھے ہوئے صحابہ مدینہ کی طرف دن کو ہوا روٹا ہوا نظر آیا صحابہ پریشان دشمنہ حملہ کر دیا حضرت صحابہ پریشان دشمنہ حملہ آور ہوئے پتا کیا یا کردے کو کون ہے پتا چلا شام سے عبد الرحمن بنوف کا اجار کی آفر آیا ہے حضرت عبد الرحمن بنوف بھی اسی مجلس تندر موجود تھے فرمانے لگے سارے دعویٰ رہو میں نے سارا کسارا اللہ کے نام پر اللہ کے راستے میں صرفہ کر دیا وہ معاشرہ ایک ٹائم کی روٹی آئیتی کی آفرہ تک آفرہ بڑھ کے راستے میں حضرت کیے جا رہے مستانے لگی رضا ایتبوں کے موقع پر سو اٹھتی ہے پھر سو دیئے پھر سو دیئے پھر سو دیئے پھر سو دیئے رسول اللہ تعریف فرماتے رہے وہ اونٹوں کی عزات نادار بڑھاتے رہے حتیٰ کے نو سو اونٹ ساڑھے اٹس کلو چاندی کئی کلو سونا حضرت کے راستے میں قربان کر دیا وہ لوگ جن کو کھانے کے لیے کچھ نہیں کلتا تھا راتوں بھگی نہیں آتی جابیل میں عبداللہ لگ پتیس مہابی گھر آئے بیوی سے کہا دن بڑا اداس ہے اب پریشان ہو بیوی نے کہا مانگا کیا ہے میں نے خزانے کا چکر بنایا خزانہ بہت زیادہ بھرا ہوا ہے دن پریشان ہے مال کے زیادہ ہونے کی وجہ سے بیوی نے کہا پریشان ہونے کی تا ضرورت ہے تقسیم کرنا شروع کر دو رات کا وقت ہے مدینہ جو غربہ سوئے ہوئے ہیں کیسے تقسیم کروں حضورتمند کو ہر وقت صرفت ہوتی ہے آپ آواز کو لگائیں آواز میں لگائیں مساکیم حضورتمند آنا شروع ہوئے رات تقسیم آنا شروع ہوا صبح کی ادانوں کا چھے رات روٹیا جامعہ بن عبداللہ اپنے ہاتھ سے سبتا کر سکتا میرے رائے دوستوں بزرگو ہم رہتو رہاں میں لائیں تو پانچ ہزار کناوٹ بہت چھوٹا رکھتا ہے مسجد کے اندر رکھتے ہو ہزار کناوٹ بھی بہت بڑا رکھتا ہے آپ نے مسجد بنائی شاندار مسجد بنائی توسید کی آپ نے اپنے بیتوزلہ کا حال دیکھا آپ نے پھر لائٹینوں کا حال دیکھا کہ آپ نے اپنے گھروں کے اندر بھی ایسے بیتوزلہ رکھے ہوئے ہیں کہ آپ نے اپنے گھروں کے اندر بھی ایسے دہارت خانے رکھے ہوئے ہیں ہر دردہ سرچہ تیس جانیس پچاس ہزار روپے ہے ایلی فون قبیل بوبائی فون قبیل دوسرین گاوہ بیجنی قبیل ڈیس قبیل بے شمار سچے سارا ہر آدمی پورا کرتا ہے کہ آپ نے مسجد سے متعلق کبھی سوچا کہ یہاں جاتے ہوئے تحارت کرتے ہوئے ایک خان کو تنگیف ہوتی ہے ہمارا نبی ہمارے نبی نے تحارت کا عمر دیا ستائی کا اُپر دیا آپ نے جتنے پیسے اس شرط کے جنتے پر لگائے اگر اس شرط میں پیسے پیدر خلا پر لگا دیتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہوگی مسجد کی ضرورت پر لگتے یقین انہا سنت بنانے والے نہ ہوتے سنت اپنانے والے ہوتے آپ کو زیادہ عجل ملتا زیادہ ثواب ملتا ہم سمجھ لیکن کوشش کریں اللہ کے نبی کے دین بھی ترجیحات کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین کو کہاں سے لے کر آئے سکونت اپسورت بڑھانے سے زیادہ ضروری ہے اس ضرورت کی چیزیں وہ زیادہ اپسورت ہونی چاہیے دیرے بھائیو دوستو بھدر کو آپ سوچ رہے ہوں گے صبح سے لے کی ابتر شروع سے لے کی ابتر تنقیدوں کی بھاربار ہے لیکن آپ بتائیں کہ ایک تنقید بھی میں غدت کی ہے جب ہمارے معاشرے تندر سے تنقید اٹھتے ہی ہم سارے پرمجنے کے مالک ہو گئے جو چاہے یہاں نبی کے اوپر بوطان لگائے نبی کے اوپر صورت بولے صاحب اپر صورت بولے نہ آپ اسے پوچھتے ہیں نہ میں اسے پوچھتا ہوں اگر آپ میری بات تو طورتوں سے سنیں گے اور میں غلط بات کہوں گا میری بات تو ہر غیرام کرتی کریں گے بلکو ہزار نفع سوچ گیاں گا کہ ہی غلط نفع کر کر جائے تاریخی طور پر اور حدیث کی تشریع اور تفسیر غلط میری زمان پر آجائے ہزار نفع سوچوں گا اللہ کے ربی نے فرمایا منتظر والے کے مطعمقیر جس نے مجھ پر بوطان بانگا اپنا پینار جہانم میں بنائے آج ہم حضروں کے اقوال نبی کے اقوال بنا کر پیش کر دیتے ہیں آج ہم اپنے اقوال صحابہ کے اقوال بنا کر پیش کر دیتے ہیں اللہ کے نبی جو دین لے کر آئے جو نظام لے کر آئے جو پیغام لے کر آئے جو سوچ لے کر آئے اس کو اپنانا بہت ضروری ہے صحابہ نے اس دین کو دیا اپنے زندگی میں رافظ کیا اور پوری دنیا کے ادھر پھیر گئے اے جن دلاؤں کا اخلاق کا دلوں کو پھٹھٹایا دلوں کی بھنگی کو ہموار کیا دل کی زمین تب تک دلست نہیں ہوگی اس کے اوپر اخلاقیات کی فصل نہیں اک سکتی دل کی زمین تب تک دیم نہیں ہوگی عمالِ عدنہ کی فصل نہیں اک سکتی اتنے مرضی اتنے مرضیوں کے اپنے مکان کا نارا لگائیں جو مرضی کریں اس آدمی کے اپنے چھے سن کے وجود کے اوپر اسلام نافذ نہیں ہو سکتا وہ آٹھ ہاتھ بڑا فامیر کے انسانوں پر ایسے اسلام نافذ کرے گا اسلامی طرح ہی لیاست کا نارا لگانا بہت آسان ہے اور اسلام کو اپنے ذات کے اوپر نافذ کرنا بہت مشکل ہے جس دن میں پاکستان منابھا اُن دن سے دن کر آج پر اس رحمت اللہ اور اس کا مقصد اس کی پھوٹیاں لوگ کے اندر کچھ دل گلا رہا ہے اور کسیزک رہا ہے بہت آئے وہ نارا لگانے والے بہت آئے وہ آواز پھلت کرنے والے جو روز پردار کے دھائی ہوتے ہیں جو لوگ پردار کے دریئے انقلاب لانا چاہتے ہیں وہ بیڈیا پر بیڈیا کے مہتاز نہیں ہوتے بس زبانوں کے مہتاز نہیں ہوتے عمل کے مہتاز ہوتے ہیں دس سال تک لیٹ اور فال لیں ساری دنیا کی طاقتوں نے افغانستان کے اوپر بمباری بھی اور روز پیزائی گرائے اور دیرے کارے رکھے عیسیٰ بیڈ اور فال امریکہ جورپ سارا کا سارا خانکوائل آیا اور سارے کے سارے وہاں پر جمع ہو گئے دس سال کی تاریخ نے ثابت کر دیا وہ پہلے بھی مجھلتے آج کی مجھلتے ہیں کموں تک مجھل رہیں گے ان کے جلجورت نہیں انبت نہیں تاریخان نے کوئی بیانی کیا تاریخان کی زبانوں پر کوئی بات نہیں آئی لیکن آج امریکہ کو پسوائی پر مجبور کر دیا ہے امام حضرت علیہ السلام آئیں گے جہاد پر آفتہ اجتیار کریں گے امبت مسلمان کے اندر ایک نصر پیدا ہوگی نصر جسانیہ میرے بھائیو یہ انقلاب نہیں ہے یہ انقلابات قدم ہے یہ انقلابات کی باتیں انقلاب نہیں پیدا تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین ہے وہ میری زندگی میں آجائے آپ کی زندگی میں آجائے ہمارے معاشرے میں سارا کسٹال آجائے یہ انقلاب ہے اور معاشرہ کی سنس کا نام ہے میں آپ دیل عمر بکر ان لوگوں کے بجوئے قنام معاشرہ ہے اگر میں اپنا پروٹی کروں اب اپنا پروٹی کریں معاشرہ ایک مرمیٹی ہو سکتا ہے لیکن ہم تو اسرائی معاشرہ پر پروراں کرتے ہیں اسرائی فرم اسرائے نفتہ کوئی پروٹی کرتے ہیں ندیجہ کیا نکلا اللہ نے جہران کیا تھا یا ایوہ اللہ یا آمنو علیہم انفسکو گایہ دلو اندلہ اللہ علیہ وسلم اے ایمان والو اپنی فکر پڑھو تم دلد خودا ہوئے سب کسٹی ہو جائیں گا آج ہم بھی گونے کے لئے تیار بھی ہے میں تک میں ٹھیک نہیں ہوں گا ہم ٹھیک نہیں ہوں گے اس وقت تک کسٹی نہیں ہو سکتا اس لئے اپنی سی جنگوں پر نظر ڈالیں وضوح صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حق تدا کر کے چلے گے مینان اے رفات میں جوہاں ایک راق چواریس ہزار تعبہ کی موجود کی میں ایران کیا میں نے جن پہنچایا پہنچایا نہیں پہنچا میں حق تدا کر دیا صحابہ تابعین کو دیکھ گئے تابعین کبھا تابعین کو دیکھ گئے انہوں نے اسلاف اور اخلاف خدر گئے ہم دنید پہنچایا جب تک خمری تھے بھی دنیا میں زیدہ تھا ہم لوگائے بھی دنیا میں مغلوب ہو گیا کشمیر کی حالت دیکھیں دوستیم کی حالت دیکھیں پلستیم کی حالت دیکھیں چیشمیاں کی حالت دیکھیں نفضانستان اور عراق کی حالت دیکھیں اگر خدا نقاشتہ ہمارے اوپر دوبت ملا دی جائیں ہماری نفسیات کیا ہوگی ہماری طبیت کیا ہوگی ہمارا بھائی مر جائے ہماری فین مر جائے ہماری بھی مر جائے ہماری ماں مر جائے ہمارا باپ مر جائے ہمارے اکتا جذبات ہوں گے تو آپ سمجھ رہے کہ کوشش کریں اس امت اس بھی ماں کے جذبات کو اردہ نہ باپ رہا نہ ماں رہی نہ بہت رہی نہ بھائی نہیں سارے کے سارے خاندان گروپ گئے اندھا کے ابھی ہم اتنا راستہ دیکھر گئے تھے اندھا کے ابھی تحقیت دیکھر گئے تھے حضرت اس قرآم کے آخری جدئی اس بات پر مناصل تھی آپ علیہ السلام علیہ السلام زندگی میں کیا لے کر آئے میرے بھائیو دوستو وزروں مقام فکر ہے مقام غور ہے اور اس بات پر چتنا زیادہ غور فکر کیا جائے ہم اتنے ہی جائے بس کیوں میں نظر آئیں گے اور اتنے ہی جائے نہیں چاہیتے ہیں اپنے آپ کو نظر آئیں گے میرے بھائیو حضرت اسلام دنیا میں آئے اردار کرونا کے ہو گئے اور حضرت اسلام کو دنیا سے آنے دنیا میں آنے سے ایک نئے دور کا آغاز ہوا وہ دور چلا لیکن آج وہ دور پھر پیچھے کی طرف چلا گیا ہے ہمیں یہ دور زندگ کرنا ہے اپنی زندگیوں سے اس کا آغاز کرنا ہے اپنے گھر سے اس کا آغاز کرنا ہے جب تک ہم یہ بات سوچنے سمجھنے اپنانے استیار کرنے اور اپنے زمین کے اندر ہی پٹھانے کے قابل نہیں ہوں گے اس وضل کر کروڑ سیرت کے جن سے کریں کروڑ ہمنا دے پڑے جو ورسی کریں کامیاب نہیں ہو سکتے ناک پڑنا عبادت ہے لیکن بشر سے یہ وہ ناک کے درجے میں ہو عبادت کی نیت سے ہو میان کرنا عبادت ہے بشر سے ایک اخلاف کے ساتھ نیکیتی کے ساتھ اسراح نفس کی نیت سے ہو اور بیان ستنا بھی عبادت ہے بشر سے کے یہ ساری شرائط پائے دیں کم تک ہمارے عمال میں دو چیزیں پیدا نہیں ہوگی عمال میں رضا پیدا نہیں ہوگا اخلاف ستت رسول جنگہ کے لطف میں پیدا نہیں ہوگی بہت فار کے برابر فورا اللہ کے راستے پسند سفیت ہے اللہ کے ہاں وہ قابلے محبول نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیم نصیب فرمائے جو کچھ انہاں نے کہلوایا اور سروایا اس پرامل کرنے کی توفیم نصیب فرمائے مما علینا نبیل قرآن کی آواز میں سن نغمائلہ تک نکو اندر سے بھی ہو جاہرا کھلنے سے پہلے موسکرا گرنے سے پہلے ہی سبل حیاء اللہ خیل